اے بی پی گنگا خبر آپ کی زبا آپ کے گئے ہیں فورس کا مومنٹ صبح سے ہی ہو رہا تھا اور جو کسان آندولن وہاں پر چل رہا ہے ڈی ایم نے یادیش دیا تھا کہ شام تک دھرنا اسطل کو خالی کرا دیں اب وہاں پر بھاری فورس تو پہلے سے موجود ہے لیکن اب ڈی ایم اور سسٹی بھی موقع پر پہنچ گئے ہیں بھاری سنکھا میں ارد سینک بلوں کی تیناتی وہاں پر ہے اور گازی پور بارڈر پر راکیش ٹکیت بھی موجود ہیں ڈی ایم نے شام تک دھرنا ختم کرنے کا آدیش دیا ہے اب دیکھنے والی بات ہوگی کہ یہاں پر کسان اپنی مرضی سے دھرنا ختم کرتے ہیں یا پھر بل پریوک کی نوبت آئے گی کیونکہ مکہ منتری یوگی آزی تنات نے بھی سبھی زلادھکاریوں کو نردیش دیا ہے کہ فوراں دھرنا ختم کروائیں اور اس آدیش کے بعد گازی آباد کے ڈی ایم نے اور چارک طور سے یہ کہا کہ جو بھی کسان ہے گازی پور بارڈر پر بہت شام تک ہٹ جائیں اور اب شکتی کا روک کرتے ہیں شکتی کیا تصویریں وہاں پر کیا کچھ ہو رہا ہے ڈیتے کی تصویریں یہ ہے کہ این ایس نائن پر جو آلہ دکاری ہیں پولیس پرساسن کے آلہ دکاری ہیں وہ موقع پر پہنچ گئے ہیں اور راکیش نکیت کو آرشت کرنے کے لئے پہنچ گئے ہیں ہم بات کرنے کی کوشش کرتے ہیں کی کوشش کرتے ہیں نیتال سے بات کریں گے یہ یہ دیکھیں گرفتار کرنے کے لئے پہنچے ہیں سر کس لئے پہنچ گئے ہیں پہنچ گئے ہیں پہنچ گئے ہیں سر انہوں نے خودی کہا کہ میں سنگر کر رہا ہوں نہیں بات چیت میں کہتے ہیں کہ یہ پہلی بات چیت کرنے کے لیے نہیں نہیں کئی راؤن بات چیت ہو چکی ہے کئی راؤن بات چیت ہو چکی ہے دیکھیں یہاں پر عالی عدیقاری پہنچ چکے ہیں جبکہ راگش تکیت نے یہ کہہ دیا تھا پہلی کہ میں اختار ہونے کے لیے تیار ہوں لیکن پولیس کے جو عالی عدیقاری ہیں جو پرساستی عدیقاری ہیں وہ یہاں پہنچے ہیں جو ایڈی ایم سٹی ہیں شریندر سنگھ ان سے ہماری بات ہوئی انہوں نے ابھی یہ کہا کہ ہم بات چیت کرنے کے لیے ہیں لیکن بات چیت کے لیے نہیں راکش تکیت کو گرفتار کرنے کے لیے پہنچے ہیں ایسا بتایا جا رہا ہے شکتی اور فلان اگر ہم بات کریں فورس کی تو کیا وہاں پر فورس موجود ہے کسانوں کا رکیہ ہے کسان شاند تک دھرنا اسطل کو خالی کریں گے نہیں دیکھیں کسانوں نے یہ کہا ہے راکش تکیت گرفتار کریں گرفتار ہی ہو جائے انہوں نے بھی من سے یہی کہا ہے جو باجوا تھے انہوں نے بھی من سے کہا کہ دھرنا چلتا رہے گا اب دھرنا چلتا رہے گا یا دھرنا اسطل خالی ہوگا اب یہ دیکھنے والا کچھ آنے والا وقت ہی بتائے گا کچھ دیر میں ہی اس کی تصویر صاف ہو جائے گی تو کیا راکش تک ہے جیسے تمام پڑھ لی نہیں تھا اس وقت منچ پر ہی کیا شکتی پولنا کرو کی رہا اور یہ دیکھ سکتے ہیں جو کسان ہیں وہ بھی ہاتھوں میں جھنڈے لے کر یہاں پر آ گئے ہیں اور دیکھنے والا اب یہ تکراؤں کی استیتی دیکھی جا سکتی ہے اگر بات کریں پولیس فورس کا تو پولیس فورس یہاں کافی ہاری تعداد میں تینات بھی ہے اب یہ دیکھنا ہے کہ راکش تک ہے یہاں سے کچھ جائیں گے اور شانتی پورا دھرنا اسطل سے نکل جائیں گے یا پھر یہاں کوئی اور روپ دیکھنے کا ملے گا ابھی یہ آنے والا کچھ دیر ہی بتائے گا پولیس پرساسن کے لوگ یہاں پر پہنچ گئے ہیں پہنچ چکے ہیں لگاتار ہم وہ تصویروں کے مادیم سے دکھا رہے ہیں کہ عدیگاری یہاں پر پوچھ رہے ہیں دوسری طرف راکش تک ہے تو لگاتار جو یہ تصویریں ہیں تصویریں ساب طور پر دیکھی جا سکتی ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طریقے سے یہ عدیگاری یہاں پر آ رہے ہیں اور کافی یہاں پر ویڈیا بھی ہے سمیں اور راکش تک ہے اب ہم آپ کو راکش تک ہے یہاں پر کیا بول رہے ہیں تو لگاتار اگر ہم بات کریں راکش تک ہے کی تو راکیش ٹکیت اس پر میں منچ پہ موجود ہیں پچھلے چونسٹھ دن سے یہ دھرنا یہاں پر چل رہا تھا لال کلیے پہ کون لوگ سے سپریم کورٹ کے جج اس کی جانچ کرے یہ ہماری دیمانڈ ہے اس کے پورے دو مہینے کے کورٹ ٹیٹے یہ ہماری دیمانڈ ہے کہ لال کلیے پہ کس نے وہ جو جھنڈا لگایا ہے وہ کون آدمی ہے تو راکیش ٹکیت کو آپ سن رہے تھے راکیش ٹکیت اپنا الگ مرچہ کھول کر بیٹھے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ سپریم کورٹ کے جس سے جانچ کروائی جائے کہ کون جھنڈا لگانے کے لیے لال کلیے پر چڑھا وہیں ان سب کے بیچ شکتی بنے ہیں گازی پور بارڈر پر ٹی امر ایسیس بھی پہنچ گئے ہیں شکتی پرشاہ بلکل تو تصویریں گازی پور بارڈر کے دکھا رہے ہیں جہاں پر اس وقت راکیش ٹکیت سمبودت کر رہے ہیں اور گازی پر شکتی بھی پویکش پڑھے ہیں ر extracting آج اس کی سپریم کورٹ سے جانچو یہ ہماری دیمانڈ ہے ٹھیک ہے جی یہ آن کے لئے پہ یہ دگیا ہے کہ وہاں پہ سوال لوگ تھے اس کی پوری جانچو اس آدمی کی جو تیپ سکتو ہے وہ کس کے ساتھ میں اس کا تنکسن ہے وہ دیش کے سامنے ہانا چاہتے ہیں اس کی سپریم کورٹ سے جانچو یہ ہماری دیمانڈ ہے ٹھیک ہے جی یہ ہماری دیمانڈ ہے جس نے کرا ہے گلت کرا ہے تیرنگے کا کوئی اپنمان سے نہیں کرے گا اپنے تیرنگے کا وہاں سے ہویا اس کے نیچے کیسے نے کوئی دارمی کے لگ لگایا ہے وہ کونوں سے غلط ہے ہم اس کی نندہ کرتے ہیں جو سنگٹھن تھا اس کو اس پرنیشن کا ویٹی سے نہ او اسٹا تھا نہ او اس کو نکالتے ہیں اور پنجاب اس کا بیسکار کرائے پورے سواج میں تو اس لئے کہ کون کو بدنام کرنے کی کوشش کری اور جس طرح سے جو سڑی انترز رجا رہا کہ پی جے پی کے ویدائی پورے میں لگا کے ہم یہ درنے جتل کروائیں گے سلسکر کول یہ کرے کہ آپ بھی یہ کام کو ملک انترز کروانا کرتے ہیں اپنا براہی مہربانی کر کے جو اس میں چاند زہرہ کرو گئے وہ یہاں پہ نائے اس کے آس پاس ابھی بات کرنے جب پس آئے گے سب لوگ بیٹس راہ بھی بیٹس رکھوں تو راکیش ٹکیت کو آپ نے سنا اور وہ کہہ رہے ہیں کی جو لوگ اس آمدولن میں گربڑی کر رہے ہیں ان کے کلاب کاروائی کی جائے شکتی جس طریقے سے راکیش ٹکیت سمبودھت کر رہے تھے پرشاسن کے امنچ پر پہنچ گیا ہے بات کرنے کے لئے افتاری کے لئے بول دیا تھا تو وہی اگر بات کرنے کے لئے یہاں پر پولیس بلکل اور سکتییں بھی جاننا چاہیں گے سکتی کے پاس جائیں گے لیکن دیکھیں تصویریں منچ پر نارے واضی شروع ہو گئی ہے راکیش ٹکیت پہ رہے ہیں کی ہم چاہتے ہیں کہ لال کلے پر جو لوگ جھنڈا پہرانیر کے لئے پہنچے ان کے کلاب کاروائی کی جائے شنپے بھیڑ جاؤ بھیڑ جاؤ بھیڑ جاؤ بھیڑ جاؤ ساتھیوں آم دولن جاری رہے گا آپ کے سامنے سندھن کے بڑے پتہ دکاریوں نے آپ کو پور روک سے بتا دیا کہ سندھن جاری رہے گا اور یہ بات سنو رامان آپ سب نے پڑھی ہے دیکھئے سنیے بالی نے کہا تھا کہے رام تم نے مجھے بن سے نہیں مارا ہے ہمارے ساتھ کھل ہوا ہے ساتھیوں ہمارے ساتھ کھل ہوا ہے کوئی بات نہیں دھیرے رکھو دھیرے رکھو کسان بہدروں دھیرے رکھو آندولن جہی رہے گا آندولن جہی رہے گا آندولن جہی رہے گا بیرو بیرو سنو ہمارے بیس سے ان چو سر دینوں میں ہمارے بیس سے ان چو سر دینوں میں ہمارے دگر کے ٹکڑے ہمارے بہدر ساتھی ہمارا ساتھ چھوڑ کر چلے گئے آج ان کی روحیں ان کی آتمایں پر تیکھ بورڈر پر دیکھ رہی ہیں کیا نظرہ کیا جا رہا ہے آپ کے ساتھ اور آپ پر بھروسہ رکھتی ہے کہ اے بہدروں ہم دنیا چھوڑ کر چلے گئے تمہارے لئے اور تم اس آندورن کو جائی رکھنا ہمارے لئے ساتھیوں بھیلے کا پریجے دیتے ہوئے تو دیکھیں کہ اس طریقے سے جو کسان وہاں پر موجود ہیں ان کو یہ کہا جا رہا ہے کہ دھرنا اس طلز اٹنا نہیں ہے شکتی ہمارے ساتھ جڑے ہو شکتی ایک طرف تو پرشاسن پہنچا ہے یہ کہنے کہ ہم بات کرنے آئے ہیں لیکن منج سے تو اعلان ہو چکا ہے کہ ہٹیں گے نہیں یہ منج سے بلکل اعلان ہو چکا ہے منج سے اس سمیں اور یہ کہا گیا ہے کہ دھرنا پردرشن جاری رہے گا ہم چلے جائیں گے لیکن دھرنا ہے اور دھرنا اس طریقے سے راکش کیت نے کہا اب اس سے تو یہی لگتا ہے کہ یہاں پر دھرنا پردرشن اور آگے چلنے والا ہے بلکل اور پرشاسن کے لوگ کہا ہیں شکتی اس وقت جو ڈی ام ایس پی موقع پر پہنچے وہ کہا ہیں شکتی شکتی آپ کے پاس آئیں گے آواز آپ کس پس نہیں آ رہی ہے اور یہ دیکھیں کس طریقے سے کسا نیتا منج سے باشر دے رہے ہیں شکتی جو ڈی ام اور ایس پی ہے وہ کہاں پر اس وقت شکتی اس شکتی دو بھی پہنچ گئے ہیں آلہ عدیگاری کمیشنری کے جتنے بھی آلہ عدیگاری ہیں وہ سب موجود ہیں لیکن نیچے ہیں ابھی انہوں نے ایٹر سیٹی اور ایٹر سیٹی تو کو یہاں پہنے جا ہے باتچیت یا ساف ہو جائے گا جی یہ دیز کی جیل کو بھرنے کا کامی دیز کا کسان کرے گا یہ ویچار یہ آمدولن چاری تھا چاری ہے اور چاری رہے گا یہ تیل کھانے کانوں جب تک واپس نہیں ہوتے جب تک یہ آمدولن چاری رہے گا آپ لوگ کے والا نسازل کا اور سانتی کا پریچہ دو ہمیں کسی اپنے چال کے ساتھ کوئی بتبیجی نہیں کر لیا جس طرح سے آپ لوگ گر اپ ہو رہے ہیں جس طرح سے تیاری کر رہے ہیں کیا پورس کی ضرورت پڑ سکتی ہے دیکھیں گے جس طرح کا آدیش ہوگا سی طرح سے ایک ریکٹ کیا جائے گا ایس پی رورل ہے نیرجی دیکھیں کس طریقے سے تیاری کر رہے ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ ابھی یہ کوئی نردیش نہیں ہے لیکن دیاری اپنے آپ میں بتا رہی ہے کہ اگر نہیں مانے تو کس طریقے سے بل کا پریوک بھی کیا جا سکتا ہے اور یہ صرف ایس پی رورل صاحب نہیں بلکہ اس کے علاوہ بھی ہے آپ کو شوبرا تصویریں دیکھنی چاہیے آر ایف کو یہاں پر تینات کیا گیا ہے اور آر ایف کے جوان بھی پوری طریقے سے تیار ہیں یہ تصویریں اس سے پہلے کسی بورڈر پر اس طریقے کی نہیں دیکھی تھی پیچھلے 63-64 دن سے لگاتا اور میں بھی ساندولن کو دیکھ رہا ہوں گازی پور سے جب یہاں سے ٹریکٹر مارچ نکالا گیا تھا تب بھی ایسی تصویریں کہیں نہیں دیکھی گئی تھی لیکن آج جو یہ تصویریں ہیں یہ اپنے آپ میں بتا رہی ہیں کہ کس طریقے سے سرکار اور پرشاسن نے تیاری کی ہوئی ہے وہیں جس بات کا ذکر رکشت کر رہے ہیں کہ راکیش ٹکیر کا جو بھاشر ہے وہ ایک طریقے سے مجھے بھی یہ لگ رہا ہے کہ وہ یہ بھی بتا رہے ہیں کہ آندولن جاری رہے گا لیکن سمحفتہ اس کی آخری لائنیں ہو سکتا ابھی ہم صرف قیاس لگا رہے ہیں کیونکہ بھاشر چلنا ہے قیاس یہ لگا رہے ہیں کہ ہو سکتا ہے ان کا یہ آخری لائن ہو کہ ہم یہاں سے ہٹ کر کے کسی اور جگہ پر چلیں گے اندولن جاری رہے گا سرکار سے مانگیں ہماری جاری رہیں گی اس طریقے کی باتیں ہو سکتی ہیں لیکن جس طریقے سے یہاں پر جو پولیس کے عدکاریوں نے تیاری کی ہوئی ہے اگر ایکشن کی بات کریں تو ایکشن کے بورڈ میں تو یہاں پولیس پہنچی ہے لیکن صبح سے ہی پولیس جو یہاں کے نیتا ہیں تچ میں تھی ان سے لگا تار بات چیز چل رہی تھی اسے یہاں اس سے بات ہو گئی کہ آپ آئی ہاں سے ہٹ جائیے تو اب یہ تصویر صاف ہونے میں ابھی کچھ ہی سمیں باقی رہ گیا ہے کہ تصویر آگئی کیا رہتی ہے کیونکہ منچ میں سے یہ بھی کہا گیا کہ یہ آندولن چلتا رہ گا اور وہیں پردیش کے مکہ منتری ہیں انہوں نے بھی کہا کہ اب جو دھرنا پردستر والی جگہ ہے خالی کرائی جائے تو کہیں نہ کہیں خود تو گرفتاری دینے کے لیے بات کی ہے انہوں نے لیکن دھرنا سماپتی کی بات نہیں کی تو اب یہ کچھ ہی دیر بعد یہ ساف ہو جائے گا کہ تصویر یہاں کی کیا رہنے والی ہے اور یہاں کیا بات رہتی ہے یہ اب کچھ ہی دیر میں سافت ہو جائے گا لیکن شکتی کیا یہ جانکاری مل پا رہی ہے کہ ادھکاری باتچیت کے لیے منچ کے اوپر جائیں گے یا کسان نیتا منچ کے نیچے آئیں گے بلکل تو شکتی کے پاس چلیں گے لیکن ادھکاری جو ہے وہ منچ پر اس وقت پہنچ گئے ہیں باتچیت ہو رہی ہے اور دوسری تصویر ہم نے آپ کو دکھائی گازی آباد کے ایس پی رورل جو تھے وہ ایک دم ایکشن میں ہیں انہوں نے سرکشہ کے سارے انتظام اپنے ساتھ کر رہے ہیں تو کل ملا کر دو تصویریں ہیں پہلی تصویر یہ کہ کسان نیتا یہ کہہ رہے ہیں کہ آندولن سے ہم نہیں ہٹیں گے اور دوسری تصویر یہ کہ پرشاسن اب سختی کے لیے بھی تیار ہے کم سکم جو تصویریں سامنے آ رہی ہیں اس سے ظاہر ہو رہا ہے کہ دھرنا اس طرح اگر کھالی نہیں ہوا تو کھالی کروانے کے لیے بل پریوک سے بھی کتاہی نہیں ہے لیکن ان سب کے بیچ جو کسانوں کا پرتنیدھی ہے جو کسانوں کے نیتا ہے وہ منچ پر موجود ہیں اور ایک کے بعد ایک باشر چل رہا ہے اور سب ہی اپنے باشر میں یہی کہہ رہے ہیں کہ ہم دھرنا چلاتے رہیں گے تینوں کرشی قانونوں کے خلاف ہماری لڑائی جاری رہے گی اور کرشی قانون رد ہونے تک یہ آندولن ختم نہیں ہوگا تو منچ پر ادھکاری پہنچ گئے ہیں اور باتچیت شروع ہو گئی ہے راکش ٹکیت کے ساتھ اور تھوڑی دیر بھی تصویر صاف ہو جائے گی کہ کسان اپنے سے اپنی مرضی سے شانتی پونڈ طریقے سے اس دھرنا اسطل کو کھالی کریں گے یا پھر بل پریوک کی ضرورت پڑ سکتی ہے کیونکہ جب ای بی بی نیٹورک نے سوال پوچھا اس پی گرامیر سے تم کا کہنا ہے کہ تیاری ہماری طرف سے پوری ہے اگلے دشا نردیش کا انتظار ہے شکتی ہمارے ساتھ بنے ہوئے شکتی کیا چل رہا ہے اس وقت وہاں پر اگر شانتی سے اگر یہ کسان جو بہلے ہیں اور یہ ہڑ جاتے ہیں تو ٹھیک ہے نہیں تو ٹھیک پر یوگ بھی کرنا پڑ سکتا ہے پسیل جو مہین پڑ سکتا ہے تو یہاں پر جو فورس ہے یہاں پر فورس آپ دیکھ سکتے ہیں کہ فورس یہاں پر اس دمیں محضور ہے اور فورس یہاں پر بنا ہوا ہے کبھی آئی زباد میں فورس ہے یہ کاروں لائے نہیں ہوتا یہ فورس ہے باقی چاروں پر پڑ سرا ہی جائی رہے گا یہ فورس ان ادھگاریوں کے لئے آیا ہے جو ادھگاری اس دمیں منچ کرتے ہیں لاکیشن چاہتا ہے تو کئی نہ کہیں اگر ہم کہاں پڑ سکتا ہے تو راکیش ٹکیٹ کی تو راکیش ٹکیٹ کی جو اثاری کی بات کی لیکن راکیش ٹکیٹ نے ابھی یہ صاف نہیں کیا کہ یہ دھرنا کتم ہوگا یا نہیں ہوگا لیکن میں بند سے یہ اعلان جرور ہو چکا ہے کہ دھرنا سمارت نہیں ہوگا تو لیکن اب سب سے بڑی چروتی تمہیں سے بات یہ ہوگی کہ دھرنا سمارت کرایا کیسے جائے لیتاؤ کو تو اپنے ساتھ لے جائے ملکل لیکن ابھی کون کون سے ادھکاری شکتی موقع پر پہنچے ہیں اور کتنے لوگ منچ پر ہیں کتنے لوگ نیچے ہیں ملکل لیکن ابھی کون سے بات چل گئی ہے وہاں پر چل گئی ہے تو ایسٹی سٹی پیو بھائی جائے انگرسنگ وہ وہاں پر موجود ہے وہ ایڈی ایم سٹی نیچے ہیں وہ وہاں پر موجود ہے وہ دونوں یہاں پر پہنچے ہیں اور ان کی بات چل گئی ہے جو میرے فرنج کے جو اچھ ادھکاری ہیں وہ سب یہاں پر ابھی منچ پر نہیں پہنچے ہیں وہ ابھی لیچے سے ہی مونٹرنگ کر رہے ہیں سٹی وہاں پر کسان کتنی سنکھیا میں موجود ہیں ابھی کسانوں کی بات کریں تو کسان یہاں پر ہزاروں کی سنکھیا میں ابھی موجود ہیں کیونکہ یہاں پر جو کسانوں کی تعداد ہے وہ کم ضرور ہوئی ہے لیکن اتنی کم جو اتنی کم نہیں ہوئی ہے کہ انہیں آرام سے یہاں سے ایک ایک کو خطا دیا جائے حالانکہ لگاپار یہ پرساسوں میں پرساسی سنکھیا میں موجود رہا اور اس کے چلتے ہی راکیش ٹکیٹ نے اپنی گرفتاری کی بات کی اور جو باجوا ہے جن کے خلاف ای آر درجے اس نے اپنی گرفتاری کی بات کی بات کیا ہے ایسی بتائی جاری ہے ابھی ابھی صاف نہیں ہوئی ہے لیکن راکیش ٹکیٹ کا تو صاف کہ میں سرندر کر رہا ہوں اور میں سرندر کرنا چاہتا ہوں لیکن اپنی رات یہ ہوگی ابھی کوئی پلان نہیں ہے میں بتا رہا ہوں ابھی کوئی پلان نہیں ہے ابھی جو آپ سوچنا دے رہے ہیں اس کے بارے میں بھی میٹنگ کریں جو سڑک ہے یہاں پر اس کو جیسے بھی مکنین سے پورا ٹیپ کیا گیا ہے کھتا کیا گیا ہے کنیکشن کو توڑا گیا ہے کھاٹا گیا ہے دلی سے کھتا تھا اس کو کھاٹا جا رہا ہے دلی سے کہ تاکہ لوگ آپ کے پروٹیش میں جو آرہے لوگوں نے ہی آبا ہے اس کو لے کر کہ آپ کوئی رنجی تھی دیکھئے پتہ نہیں سرکار کیا کا سڑھی انتر کرتی ہے سرکار تو سڑکیں بناتی تو دیکھی ہے خود پارتی ہم نے نہیں دیکھی اور یہ تو جو ہے ان کے اوپر مقدمہ درج ہونا چاہیے سڑک پارنے کے جب ہمارے اوپر ہم مقدمہ درج کرتے ہیں تو اپنا اوپر کیوں نہیں کرتے وہ لوگ ایک سوال ہے راکیش ٹکیل جی نے کہا کہ گادیپور بورڈر کے آسپاس اگر پولیس جبرن بجلی کاٹی یا ہٹانے کا کوشش کیا تو کسان آسپاس کے تھانے کا گھراؤ کرے گا کسان تھانے پر پہنچے گا اور تھانے کا گھراؤ کرے گا دیکھئے تو موگے موگے گھرانے کی ہو یا جو بھی بس چلے گا ہم کریں تو منج پر جو ادھکاری ہوں پہنچ چکے ہیں اور باتچیت چل رہی ہے لیکن دیکھنے والی بات ہوگی کہ فیصلہ کیا ہوتا ہے شکتی ہمارے ساتھ لگاتار بنے ہوئے ہیں شکتی ہے جو وارتہ کا دور چل رہا ہے ان سب کے بیٹھ جو منج سے نیچے کسان ہے وہ کیا کہہ رہے ہیں دھرنا ستھل سے ہٹیں گے یا نہیں ہٹیں گے دیکھئے منج سے ہی اعلان کرتیا گیا کہ دھرنا ایسے ہی چلتا رہی ہے کسان آگالی صاحب طور پر یہ کہنا ہے کہ ایسے ہی ہم یہاں پر بنے رہیں گے یہاں سے ہٹیں گے نہیں تو پولیس کے سامنے سب سے ملی چنوٹی اس سمیں یہی ہے کہ کیسے یہاں سے خالی کرائے گا اور کیسے یہاں سے ان لوگوں کو ہٹایا جائے گا جس کے لئے یہاں پر پسس بھی لائے گئی ہیں کہ جو جہاں جانا جا سکتا ہے وہ جا سکتا ہے جو بھی یہاں سے جانا چاہے لیکن اگر جس اُس صورت میں بھی یہاں سے اگر کسان نہیں ہٹتے تو یہاں پر بن پریوبی کرنا پڑ سکتا ہے یہ بھی ابھی کچھ دیر میں صاف ہو جائے گا کہ آخر آگے والی تصویر ہو گی بلکل اور ایک کے بعد ایک شکتی کسان نیتا جو سمبودھت کر رہے ہیں اب اس سب کی باری آ رہی ہے ادھیکاریوں سے بات کرنے سے پہلے راکیس ٹکیت کیا بول کر گئے ہیں ان کے تیور کیا لگ رہے ہیں ڈیوڑے سوٹ سوٹ پہنچے ہیں بلکل اور سکتی کسان نیتا ہے تو یہ بات پڑکی سمجھ میں بھی آگے کی فائدہ اسی نہیں ہے کہ کسان نیتا ہے ہم ان کا سمان کرتا ہے اس اس کا کیونکہ ہمارے ہم سمان کرتا ہے راکیس ٹکیت کا اگر وہ بولتے ہیں کہ ہم اس آن کو کو ختم کر رہے ہیں لیکن جو کل جو ہوا سب کسان نیتا ہے اس کے لئے آپ تک مانو سب کسان نیتا ہے کسانوں کی ساتھ ماسی ہویا اور کسانوں پر آروپ لگائے گئے اس کے لیے کسانوں کو محسوس ہوئی بات تک بھئی تھاری کوئی قدر نہیں ہے تھارے پر ایک آروپ بھی لگیا تو اس کے لیے ایک جو کسانوں پر مقدمے ہو گئے ان کے لیے بھی اس طرح کی اچھا نگیا ہوا ہوئی پنچات اور اس میں دو دن بعد کیا نرنہ لیا جاگا کیا ہوگی بات چیت کیا آلات ہوگی اس میں اس میں تہے ہوگی بات نہیں اسے غلط تو ہی بلکل غلط ہے ان کو کیا مطلب ہے ماسی بھائی کسانوں کا ماں کیا مطلب ہے جو نیتا ہے ماسی جو جمعہ دار ہیں ان کو کیا مطلب ہے کیا ثابت کرنے چاہے سرکارک بھائی ان پر ایف آئی آر کر کے ایف آئی آر میں اندولن ختم تھوڑا ہی ہو جگا یہ اندولن کو توڑ دار لگ رہے دیں کیا ہوگا آج سارا بھارت سارا بھارت بھارت جڑ رہا آج اس چیتر میں بھی اسی تر اگیوہ کرنا چاہ رہے کیا ہوگی بات چیت کس کی رقصہ کر سکے جبلال کے لیے کی بھی رقصہ نہیں کر سکے کس کی رقصہ کر لنے ہیں یہ تو بہت بڑا سوال ہے وہاں سی آدمی مرتے کچھ بھی ہوتا لالکی لے کے بطر تک چلے گئے ماری جو راشتہ دروار ہے اس کے ساتھ میں چھیڑ چھاڑ کریں گئی اور پھر کسانوں پہ تھوپ دیا بات یہ جارچ ایجنسی ہے یہ جارچ ایجنسی صحیح کرو اس میں چپنی بیٹھنے کے بالکل بھی چپنی بیٹھ سکتے اس میں دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی نکل کا ہوئے ہمیں کیا پتا ہم نے تو اس میں دیکھا کوئی سیدھو کا یہ سیدھو انکہ پنجاب کا وہ اس کے ساتھ میں پردان منتری جی کے ساتھ میں بھی اس کا پوٹو ہے تو کیا ہے کیا ہے اس کے ساتھ میں پردان منتری کا سمجھ اس کا تو یوں ہی ہے ماملہ بھائی پردان منتری نے یا ان کے انہوں نے کائریہ کرتا ہوں اس طرح کا سڑیاں ترچہ اسے قیابت ہے جب کچھ پیسے بھی ملیں گے تو اس طرح کا کام کر دیں تیری جانبی بچ جگی وہاں تو سرکشت آگے اس کی جانبی نے بچی گرفتار بھی نہیں ہویا ہوتا کتنی سولیت ہے کہ وہاں چلی گئی وہاں کی دلی پولیس مطلب سب کچھ بلکل آسا ہو گیا آسا اس آگے بھی تو بات ہے وہ نہیں آسا جب اس کا جب اس کا پردان منتری کی ساتھ میں تو کوئی کسے کہیں گے پسا کسے کہیں گے اور مارا تو پردان منتری کی ساتھ میں پوٹو نہیں ہے نہ ماری کچھ ایسی بات ہے ہم کیوں اسے وہ کریں گے راشتے ماری راشتے دھروار ہے ماں سے وہ اس کی ساتھ میں چھڑ کریں گے مارا کیا مطلب ہے نہ مارا کوئی اوڈیس سے ہے ایسا دھرنا تو سمات کرتے ہیں کہ جب ماں سے اتنی پولیس چلی گئی پینی بند کر دیا لیٹرین کے بھی میں جو وہ تیٹ ٹینکر تھے میں بھی بھی اٹھائی دیئے بجلی بھی بند کر دی تو وہ تو وہ تو اٹھی جائیں گا ماں سرکار اس میں گلتی مان نوپنی تو کسان نیتاؤں کا کہنا ہے کہ ساجش ہو گئی اور اس ساجش کے بیچ کسانوں کو پریشان کیا جا رہا ہے حالانکہ جانکاری یہ بھی مل رہی کہ دھرنا اللہ سے جانکاری رکھنے پر بھارتی کسان یونین میں دو پھار ہو گئی ہے راکےش ٹکیت دھرنا دینے پر آڑے ہوئے ہیں بیکی او بھر وقتہ حلی لیکن دوسرا پکشی ہے جو نریش ٹکیت کہے رہے ہیں کہ دھرنا ختم کر دیا جانا چاہیے بیکی او کے ادھیکشن نریش ٹکیت تو اب بھارتی کسان یونین میں دو پھار ہو گئی ہے دھرنا جاری رکھنے پر دو مت سامنے آ گئے راکیش ٹکیت کہہ رہے ہیں دھرنا جاری رہے گا نریش ٹکیت کہہ رہے ہیں کہ دھرنا ختم کر دینا چاہیے ان سب کے بیچ جو کسان ہیں ان کا کہنا ہے کہ جس نے لال قلعہ پر جھنڈا فیر آیا اس پر کاروائی کرنے کے بدے آندولن گمزور کر رہے ہیں تو اگر آپ سے کہا جاتا ہے کہ یہ جگہ خالی کریے آندولن ختم کیجئے بات کریں گے نا ان سے کیا بھی یہ ممکن ہے کہ آندولن یہاں سے اب ختم کیا جائے تو سنا اپنے راکیش ٹکیت وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم دیکھیں گے نریش ٹکیت کریں اٹھ جائیں گے شکتی ہمارے ساتھ جو گئے ہیں شکتی فلال کیاپ ڈیٹ ہے شکتی فلال کیاپ ڈیٹ ہے مجھے یہ کہ سلال چھسے اس سمیں ڈاڑے بازی ہو رہی ہے اور مجھے اس سمیں پانشن چل رہا ہے اور مجھے پیچھے مجھے پیچھے مجھے آدھیکاریوں سے راکیش ٹکیت کی بات جل رہی ہے وارکلاف چل رہی ہے اور اس بارے مجھا جا رہی ہے کہ آپ دھرنا پر کھٹوں گھر دیجیو دھرنا چیتے دیماؤں آپ دے چکے لیکن اب دھرنا نہیں بیا جا جائے گا جو ساتھ یہ کہہ دیا گیا اسی کو لے کر یہ واچھی چل رہی ہے وارکلاف چل رہی ہے اس کے بعد ابھی کچھ دیر میں ہی یہ تصویر ساتھ ہونے والی ہے کہ دھرمہ جاری رہے گا یا دھرمہ کتم ہو جائے گا کیونکہ لگا ساتھ یہاں پر 64 دن سے یہ پرشاشن ہے وہ بڑا ڈھیلا پڑا ہوا تھا اور آبی تک دھرمہ چل رہا تھا اس طریقے سے چھتے جنوری کو جو تصویر سامنے آئی اور جو آگے پرشاشن کو بلکل سختی بنے رہی ہے ایک بار نریشت قید کا وردن بھی ہم سنا دیتے ہیں کیونکہ اب دو فار نظر آ رہی ہے اس طریقے سے دھرنے کو لے کر